برک ابو آزمی اسے لوگ تنتر پر حملہ بتا رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں ابو آزمی کو کون حق دیتا ہے کہ اسے مسلمانوں سے وہ لگاتار جوڑیں کیا اس کو پی ای ف آئی کو دیش کے مسلمانوں سے جوڑا جا سکتا ہے میرا سیدھا سوال ہے مقتار باستکوی جی جواب اس بات کا نتوی جی یہ خلط جوڑ رہا ہے یہ یہ نہ نہ یہ ملک کے دوست ہیں نہ مانوتا کے دوست ہیں اور نہ مذہب کے دوست ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایمان کے بھی دشمن ہیں تو اس لیے جو لوگ اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ہتہشی نہیں ہو سکتے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ دیکھیں کوئی بھی آتنگ کی آرنائزیشن کوئی بھی ابھی القاعدہ ہمارے دیش میں اپنی جڑے نہیں جمع پایا لیکن اس نے اس طرح کے پروکسی تیار کر دیئے اور وہ دیرے 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 ان کی مشروعی بروت ہوتی ہے پھر کچھ آرنائزیشن ایک کرناٹک کا آرنائزیشن ایک کرلا کا آرنائزیشن مل ملا کر کے ان کے ساتھ مرض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری پولٹیکل پارٹی بن گئی اب یعنی کہ آپ یہ سوچئے کہ ہماری دیش کے بہت ڈیموکریسی ہے میں نے اس لیے شروع میں آپ سے کہا ہمی جی کہ وائیبرنٹ ڈیموکریسی کو وائلنٹ اسلاموکریسی سے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش ہے اس کا نہ اسلام سے مطلب ہے نہ مسلمان سے مطلب ہے نہ کسی بھی مذہب سے مطلب ہے یہ شد روپ سے دیش میں آتنگ پھیلات کے اپنی شیطانی حرکتوں کو انجام دینے سے مطلب ہے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں میرے ساتھ اس چرچہ میں راشد علوی بھی ہے راشد علوی نکوی جی نے کہہ رہے ہیں کہ پی ای ف آئی القاعدہ کی پرچھائی ہے اور آئی ایس آئی ایس کی پروکسی ہے آپ کا اس وشے پر کیا کہنا ہے آپ کے وچار کیا ہے دو ٹوک پوچھ رہا ہوں میں راشد علوی سوال گرو کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دیش کے خلاف جو بھی کوئی کام کرتا اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے جب آپ یہ کہتے ہیں پی ای ف آئی کے خلاف ہو رہے تو گرو ہونا چاہیے اس سے آپ کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے جو بھی سنگٹھن ہے جو بھی آدمی ہے اگر دیش کے خلاف کروائی ہوتی ہے تو اس کے خلاف کروائی ہو اگر پی ای ف آئی کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو اس میں پراؤٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے دے افسوس کی خبر ہے کہ اس دیش کے اندر دیش دیروہی موجود ہیں لیکن بڑا سوال ہے کہ پی ای ف آئی کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے ثبوت بھی دیش کے سامنے آنے چاہیے ہوتا کیا ہے کہ گجرات کے اندر میڈیا کے اندر آ رہے ہیں نا یہ تو دیکھیں کوئی ثبوت سامنے نہیں آ رہا ہے گجرات کے اندر دو سو انیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور انیس سال کے بعد ان سب کو عدالت نے بری کر دیا کون ہے ذمہ دار انیس سال کے لیے انہوں نے زندگی ان میں سے آٹھ دس لوگ جیل کے اندر مارے گئے آپ شروع میں کہتے ہیں کہ یہ دیش دیروہی ہیں ان کا پاکستان سے تعلق ہے نتیجے کچھ اور نکلتے اگر انہوں نے سچ مچ کیا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے دیش کے خلاف کوئی کاروائی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے لیکن بدلے کی بھاونہ سے کسی ایک سنگٹن کو ختم کرنے کی بھاونہ سے اور اگر وہ اتنے خطرناک ہیں ابھی تک سرکار نے پابندی کیوں نہیں لگائی یہ ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ ابھی تک سرکار نے پابندی کیوں نہیں لگائی ہے مقتار آباس ٹکوی کیا پی ای فائی اب پر بین کا وقت آ گیا ہے What is your take نکوی جی دیکھیں مجھے ایک امیر جی ایک چیز بہت صاف دیکھتی ہے دیکھیں مجھے ایک چیز جو چیزیں جس طرح سے ان کی شیطانی مانسکتہ اور شیطانی حرکتیں ایک کے بعد ایک دکھائی پڑ رہی ہیں ایک کے بعد ایک ان کے خلاصے ہو رہے ہیں ان کی شڑینتروں کی اور ان کی ساجشوں کی فہرست دن پرتی دن لمبی ہوتی جا رہی ہے ایسی استطی میں دیش کی سرچھا دیش کے لوگوں کی سرچھا کے حد میں جو ایجنسیاں ہیں وہ صحیح راستے پر جا رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے سنگٹھن اور ایسے سنگٹھن سے جڑے ہوئے لوگ کھلے نہیں چھوڑے جا سکتے ہیں جی کیا پی ای فائی پر بین کر دینا چاہیے پی ای فائی کو بین کر دینا چاہیے راشد الوی آپ کی اس پر کیا رائے ہیں سیدھا سوال ہے میرا الوی جی پی ای فائی شوڑ بی بین میری رائے ہے کہ دیش دروہی لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور مختار اباس نقوی کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات تو جو کاروائی کر رہے ہیں جو لوگ جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ یہ بات کہیں تو اچھا ہے تو پی ای فائی کو آپ دیش دروہی مانتے ہیں میں تو پہلیٹ پولیٹکل آدمی کی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جی پی ای فائی جی سے میں جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا میں کسی عدالت کا فیصلہ جب تک نہیں آتا میں کسی کو دیش دروہی نہیں مانتا لیکن آپ کے اتر پر دیش میں لکھیم پور میں جی 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 آپ کے قابل دوست دکھوجے سنگھ تو آر ایس ایس و پی ای فائی کو برابر کھڑا کر رہے ہیں آر ایس ایس کی کاروائی ابھی بہت اوبجیکشن نہیں بلے اس میں کہاں کوئی دورہ ہے دکھوجے جی جو بات کہہ رہے ہیں یقیناً کسی ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہے ہوں گے اور سوال یہ ہے کہ لکھیم پور میں جس منتری کے بیٹے نے چال لوگوں پر اپنی گاڑی چڑھا دی وہ آج بھی آپ منتری بنا ہوا ہے اسے ڈروپ کرنے کو تیار نہیں بھارتی جنتہ پاٹی ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے اگر آپ سرکار چلائیں گے تو بھائی سوال تو اٹھیں گے شک تو ہوگا شبہ تو ہوگا پی ای فائی اگر غلط کر رہے اگر آپ نے بولا دکھوجے سنگھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ رس ایس اتنا دیشوی رودی سنگٹن ہے جو جب آپ کا شاسن تھا تو آپ نے کاروائی کیوں نہیں کری سردار پٹیل پنڈت نہرو اندرا گاندی تمام لوگ سنگ کی تعریف کر چکے ہیں آپ کا شاسن تھا اس دیش کے اندر تھوڑا شاسن لیتا 65 سے 70 سال کا شاسن تھا رس ایس کیوں نہیں آپ نے کاروائی کری رس ایس پر پرڑم مکر جی تو ہیڈکوارٹر تک کرے گئے رس ایس کے راشتر سوہم سے وقت سنگ کے اور انہوں نے بھوری بھوری پرشنسہ کری راشتر سوہم سے وقت سنگ کی پرڑم مکر جی فوربا پریزیڈنٹ اوپ انڈیا معلومہ آر ایس ایس کے بارے میں آر ایس ایس کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں اور پابندی لگائی تھی آر ایس ایس کے اوپر اور اس کے بعد کھولی بھی تھی اتحاس کا یہ پنہ آپ پڑھئے بلکل پڑھا ہوا اس کے بعد کھولی بھی جی ہاں اتحاس کے پنے میں تو یہ بھی ہے کہ مہتمہ گاندی اتحاس کے عدالت کا اگر آپ مجھے اتحاس کے پنے کی بات کر رہے ہیں تو میں بائزت آپ کو بولنا چاہتا ہوں اتحاس کے پنے میں تو مہتمہ گاندی گئے تھے اور سنگ کے سنگ کے کارکرم کے اندر وردہ میں کیا کریے گا انیس سو چونتیس میں آپ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ مہتمہ گاندی کو آپ بتا رہے ہیں کہ آر ایس ایس کو سپورٹر تھے مہتمہ گاندی ہی ونٹ ٹو آر ایس ایس اتحاس کا نیا پنہ لکھ رہے ہو نیا پنہ لکھ رہے ہو اتحاس کا سنیے میری بات کسی سے مداقات کر رہا کوئی اس کی بیچار دھارہ کو آپ کے چینل پہ میں کتنی بار آتا ہوں کیا آپ کی بیچار دھارہ سے ملتا ہے میرا کوئی آپ کے بیچار علیدہ میرے علیدہ جی جی چلیے راشتروادی کی بات ہو رہی ہے تو دکوجہ سنگھ اور راشد الوی دونوں